تیرا یہ اعلان ہے کہ آپ تو سب ولیوں نبیوں کے پیر کی بات کرتے ہیں یہ غلام زندہ آپ کے سامنے حاضر ہے انشاءاللہ اور میں نے یہاں اعلان کہا کہ یہ میں سدی میں پندری سدی میں حاضر ہوں اور بہت گناہگار ہوتی اور فقرہ کا مرید ہوں جو اللہ کا کرم حضور کا فیض آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں مشاہد کا فیض کتابوں میں پڑھتے ہیں اگر آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی آپ میرے پاس آئیں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر میں نے کہا یہ لوگوں کے لیے ایک ماہ کے آپ کے لیے کہ ایک ہفتہ میں آپ کو بتایا ایک ہفتے کے اندر آپ پر کرم نہ ہو میرے آقا دستقین میں فرمائیں تو ہم ان کے علام نہیں ہیں یہ باتیں جو ہیں یہ بہت لمبی بیس سے حسنی ہوا کرتی بیس تو آگیا کے چل پڑتی ہے اللہ کا فقیر میرے قبلہ فرماتے ہیں کہ علامہ راستہ دکھاتے ہیں فقیر جو ہے وہ وہاں لے کر چلا جاتا ہے وہ دکھا دیتا ہے اور باہرگاہ رسالت میں پہنچاتا ہے اللہ کے باہرگاہ میں پہنچاتا ہے آگے اللہ کے جو فقیر ہیں ان کے آگے خلفہ ہیں نائبین کام کر رہے ہیں آگے وہ مختلف قسم کے غزانے انہیں دیکھ کر جو ہے وہ مخلوقِ خدا کو فیض تقسیم کر رہے ہیں کسی کو کوئی انام دے دیا کسی کو کچھ نواز دیا کسی کو کس طرح کی اجازت فرما دی وہ فیض ہو رہا ہے اور میں نے اپنے قبلہ کو دیکھا کہ بندہ مر گیا چوبیس گھنٹے سے زیادہ اسے بندے کو ہو گئے تو وہاں جھگڑا پہدا ہو گیا میرے قبلہ نے آکے اس مردے سے فرما ہے اوہ کھڑا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے تو مردہ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا کہا جی حضور کیا بات ہے آپ نے راجی بات کرو آپ خود بتاؤ کیسے بات ہوئی تھی بات کیا آپ نے کہا بس رہ بس جی جاؤ آپ یہی پوچھنا تھا اور لوگ ڈر گئے بے شمار ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے باتیں دیکھی ہیں اور اللہ کے فقیر انبیاء کرام کی تصدیق کرتے ہیں اسے مغزا کہتے ہیں جو درویر اللہ کے ولی سے ہاتھ سے ایسی بات سازت اسے کرامت گئے دیتے ہیں ہم کوئی ظاہری علم تو نہیں کنا پڑے ہوئے نہ کوئی ڈاکٹری کا اکرم جان ہکیم ہے کچھ بھی نہیں ہمیں تو کچھ دوائیوں کا نہیں پتا یہاں کینسر کے مریض آپ دیکھیں کون بھی کئی پاگل ہیں بینائیہ بھی آئی ایک عورت کی ضائع ہو گئی تھی وہ مفتان صریف سے حاضر ہوئی ہے وہ ادھر بیٹھی ہو گئی تو اس نے کہا میں آنکھوں سے اندھی ہو گئی یہاں آئے تو دو دن آستانت دریں گے اسے اثرات میں دیکھا بھی زیادہ تو ہم نے تو دعا کی میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا در سمجھ کے میرے پاس آتے ہیں تیرا کچھ لگتا تیرے سمجھ کے پاس آتے ہیں یہ تیرا دربار ہے تو ہی شفاہ دینے والا ہے فقیر کی فریاد قبول کر لے جو جنیت لے کے آئے اور عورت موجود ہوگی جہاں اس نے دوسرے دن اس کی آنکھیں کبھی سارے ٹھیک ہوئیں تو تیسرے دن صبح جو ہے وہ مکمل اس کی نظر بھار ہوگی ایک ٹی وی والا صاحب یہ آیا تھا وہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا اس کو اس نے گوائی دی کہ میری آنکھیں نہیں تھی اب یہ آگئی ہے بتاؤ یہ کیسا پھیل ہے اور بابا جی سے بیٹھے میں ہڈیوں کا کینسر دار ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا تو بارہ دن کے بعد جو ہے شوکت خانم کینسر اسپتال سے وہ دوبارہ رپورڈ کروایا ہے ہڈیوں کا کینسر دار ہڈیاں نظم ہو کے ختم ہو رہی ہیں تو وہ اللہ کے فضل و کرد ہمیں کمل ٹھیک ہے یہ جو جنیلہ رنجارخہ سے ہندو یہاں تشریف لائے ہیں ان کے علاقے کا یہ واقعہ ہے اور ایک عورت کا بیٹا پھانسی لگیا تھا تو وہ اللہ نے ہم نے دعا کیا اللہ نے کرم کر دیا وہ جاتے ہی جاتے صاحب نے خود ہی بیعث کر کے اس کو شک کا فیدہ دے کر بری کر دیا جاتا ہے تو یہ اللہ دیتا ہے حضور تقسیم کرمانے والے ہیں اور حضور تقسیم فرما رہے ہیں اب تک فرما رہے ہیں بھئی آپ اس عقیدے سے آتے ہی نہیں ہوں مانتے نہیں اس راستے پہ نہیں آتے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فید ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے اب میرے قبلہ چادر سرکار کو کنے سال پردہ کی ہوئے گئے کہ آپ آپ نے ظاہری طور پر چادر سرکار تو نہیں دیکھا نہیں دیکھا آپ نے لیکن آپ کے خواب میں چادر سرکار آ کر یا ویسے رمانی طور پر تشریف لاکر آپ کی دستگی نہیں ہے فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہو رہی ہے یہاں بہت سے ایسے ولی موجود ہیں جن کو ایک دو چار بار نہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں پچاس مرتبہ ساٹھ مرتبہ سو سے زیادہ مرتبہ اس بار کے زیارت دو جو گئی ہے لوگ کہتے ہیں جی حضور سن نہیں سکتے یہاں یہ آپ اتنے ہزاروں لکھوں گواہ ہیں آپ کے سامنے یہ بھی نہیں مانتے تھے آپ کے قیدے بھی ایسے تھے آپ بھی نہیں مانتے بہت سے لوگ ہمیں مشرق سمجھتے تھے ان میں جو موجود ہیں کہ یہ جو درویش ہے مشرق ہیں یہ شرق کرتے ہیں انہوں نے سنواؤں لیکن جب ان پر بھی کرم ہوا یہ اعلان سنکر آئے ان پر بھی کرم نوازی ہوئی پھر ان کا قیدہ پختا ہو گیا کہ یہاں تو آقا کل کی باردہ اقدس میں شک پیدا کر دیا گیا ہے اس کے غلاموں کا یہ حال ہے وہ دستگیری کر سکتے ہیں وہ پریاد سنکتے ہیں اب وہ بھی لوگ سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم محفل میں آئیں گے دیکھیں گے اور یہ ہم مانتے نہیں ہماری عقل نہیں مانتی تو میں نے کہا بھئی آپ محفل میں آکے کسی بندے کو پوچھے لینا جو بھی ہمارے سلسلے کا مرید ہے جس نے تھوڑا سا ذکر فکر کا طریقہ سکھ لیا ایک ماہ کے اندر اندروں سے روحانی دستگیری فجوز و برکات شروع ہو جاتے ہیں اور اکثریت کو ہمارے سلسلہ کے لیے حضور کا خصوصی قرم ہے یہ محفل پاک میں میرے آقا نے کئی لوگوں کو بشارت عطا فرمائی کہ کئی دن سے ہماری مسلسل نظر رحمت ہے کئی لوگوں حضور پاک صلی اللہ خود خواب میں آگے ارشاد فرماتے ہیں اور یہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ مشایخ علماء کرام بیٹے ان سے بوجھ لیں کہ حضور کی خواب جو ہے وہ غلط ہوئی نہیں سکتی اگر وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں پھر تو کوئی دلیل نہیں جائے جاتی نہ کعبہ شریف کی نہ مدینہ شریف کی مسجد نبی کی حضور پاک صلی اللہ علماء کی کسی بھی نبی کی حضور کے خوربہ کی حضور کے صحابہ کی حضور کے منظور شدہ غلاموں کی جن کو آپ نے عبدی غلامی کی مور لگا دی ہو ان کی بھی زیارت غلط نہیں ہوتی میں نے کہا میرے بھائی اعلان ہے اتنے سالوں کا تو آپ کو میں وہ ان کا چلو لوگوں کا آپ نہیں مانتے اگر میں آپ کو ایک ہفتہ دیتا ہوں آپ یہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں اتنے دنے سال سے آپ کو راہ حق کا پتہ نہیں چلا ایک فقیر کے آسانے پر آٹھ دن کہتے ہیں کہ آٹھ دن مسلسل رہنا پڑے گا میں نے کہا نہیں مسلسل بھی نہیں رہنا آپ ایک حاضری لگوا دیا کریں میرے پاس صرف ایک دفعہ شام کو سیر کرتے کرتے آجائے کرو تھوڑا سا ذکر فکر کا طریقہ آپ کو سمجھا دوں گا اگر اس کے نرندر آپ کو روحانی دستگیری نہ ہو فجود و برکات نہ جو کتابے میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ نہ اس سے اور تھوڑی بات جاؤ سکتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے جو لاکھوں لوگوں کو شراط مستقیم پر لے کے آ رہا ہے یہ جتنے فرقے تھے دیوبندی اہلے دیستے ان کے علماء بھی یہاں تشریف فرما ہے سمجھتے تھے وہ مشرک سمجھتے تھے اب وہ توبہ کر کے ان لوگوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ کی جارتیں ہوتا ہوں اور اولیاء گرامتی ہو رہے ہیں اب انہیں عقیدہ ان کا ٹھیک ہو چکا ہے شراط مستقیم پر آ چکے یہ وہ کرم ہیں ہلاکوائی جو اندر میں بیٹھا تھا تو وہ اندر کہہ رہے تھے ہم نے آج تک اتنی خواتین کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ اتنی تعداد میں وہ ساری رات بیٹھیں ہیں اور وہ ہم نے کسی پروگرام میں آج تک نہیں دیکھا پناہ اتنی مخلوق کو دیکھا کہ ایک وقت میں شام سے مغرب کے بعد سے اب فجر ہو گئی ہے تو یہ لوگ اتنے دیوانہ بار تھکنے گئے کام بھی کریں تھگنے گئے ہم نے یہ منظر جو پہلے دفعہ دیکھتا ہے وہ حران ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے یہ کونسی ایسی آراز ہے کونسی ایسی محبت ہے کیسی یہ عقیدت ہے کہ جو تھکنے بھی نہیں دے رہی اتنے اتنے گھنٹوں ہمیں بٹھا رہی ہے زمین پر بیٹھ رہی ہے ہم آن یہ اس محفل پاک کی برگت ہے کہ جہاں یہ محبت آ جاتی ہے اس کا کرم ہو جاتا ہے تو محبت اندر سے اٹھتی ہے اور یہی وہ ایمان ہوتا ہے محبت ایمان ہی کا دوسرا نام ہے صحیح محبت اگر آگئی تو انشاءاللہ اللہ میڑا پا رہا ہے پھر اس کی بکشش بھی ہو جاتی ہے حضور نظری رحمت فرما رہے ہیں اس کے اولیاء فدانے تقسیم کر رہے ہیں وہ فیض آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا سنتے علماء سے سنتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی تصدیق ہو رہی ہے اینل یقین ہو رہا ہے